نگاہِ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی محبت تب تک کامل نہیں ہوتی جب تک مرشد کا نام مبارک سن کر مزا نہ آنے لگے دل پر قیفیت نہ تاریح ہونے لگے کسی بزرگ نے انداز محبت کی خوب تشریف فرمائی ہے وہ فرماتے ہیں مرید کو حق طالع کی محبت اپنے پیر کی محبت کی مقدار سے ہی حاصل ہوتی ہے سالوں کو جتنی اپنے شیخ سے محبت ہے اسی قدر اللہ سے محبت ہے منازل کا تیہ کرنا منازل کا تیہ کرنا مرشد کی توجہ اور تصرف سے وابستہ ہے اس کے بغیر کچھ نہیں اس کی عملی تفسیر سید بشیر احمد چشتی نظامی کی درگاہ ہے جمعو روڈ جمعو کشمیر روڈ پر میں مجود ہوں گاؤں وینس میں جہاں حضرت پیر سید بشیر احمد چشتی نظامی جن کا سلسلہ خواجہ مہینو دن چشتی نظامی سے ملتا ہے موجود ہوں یہاں پر بہترین طریقہ نظامت طریقہ ولایت ان کی حدمات بیش بہاں ہیں لوگوں کو روحانی طور پر اور مالی طور پر بھی انہوں نے لوگوں کو اسودہ حال کیا ہے عورتوں کے لئے پردے کا انتظام ہے یہاں تک کہ درگاہ میں بھی پردہ ہے کہ پیر صاحب کی مزار شریف پر آتے ہوئے بھی عورتوں کے لئے پردے کا انتظام کیا گئے ہیں نہ کوئی ڈول نہ ڈمکہ نہ بھانگ چرس نہ سوٹے بہترین یہاں کی تعلیمات ہیں اور ایک ان کا سلسلہ قرآنک اکیڈمی اینڈ ریسرج جس کی نظامت سید زیاؤدین جو کہ ساجزادگان ہیں یہاں کے وہ کرتے ہیں اور وہ اس پیر فارم سے سینکڑوں لوگ مستفید ہو رہے ہیں قرآن کی تعلیم سے اور اس کی تفسیر سے اور لوگوں کے ذہنی قلبی روحانی ہر طرح کی اسودگی کا باعث حضرت صاحب بن رہے ہیں کرامت ولی کی یہی ہوتی ہے کہ وہ نہ صرف زندگی میں غناہوں سے بچا دے غلاستوں سے دور کر دے اور خدا کے بھی قریب کر دے تو یہ حضرت صاحب کا سب سے بڑا پیسہ دیتا ہو ایک کارنامہ ہے اللہ تعالیٰ ان کی درگاہ بر رحمتیں برسائے کرول و برکتیں رحمتیں نازل فرمائے مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے پیچ کو لائک کرتے رہیں مزید ایسی ویڈیوز